تحریک انصاف کے رہنمہ فباد چودری سپریم کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں آپ کو لیے چلتے ہیں چیف جسٹر صاحب کا پررگیٹیو ہے وہ جو فیصلہ کریں گے قوم ان کے ساتھ کھڑی ہے لیکن ہمیں آئین کے اندر ہمیں چاہتے یہی ہیں کہ آرٹیکل دو سو چوبیس کے اندر عمل ہو اور الیکشن نوے دنوں کے اندر ہونے کا جو اصول ہے اس کو اپ ہیلڈ کیا جائے اور اسی میں قوم کی بقاہ یہ بتائی گا کہ بہرانہ صاحب نے لکھا ہے کہ تمام بہرانوں کا جو جنم لیتے ہیں وہ عمران خان سے لیتے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں موجودہ بہران بھی وہ ان کے اوپریٹر آگئے ہیں سار دیکھیں یہ تو ایک اہمکانہ بات ہے عمران خان پاکستان کے لوگوں کی ایک سوبرینٹی کا سیمبل ہے اقتدار اعلیٰ پاکستان کے عوام کا ہوگر ہوگا اس کی جو علامت ہے وہ عمران خان ہے اور عمران خان ہی پاکستان کے عوام کی نمائنگی کا جو حکومت چیف جسٹس کے اور سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل نہیں کرے گی اس کے ساتھ وہی ہوگا جو یوسف رضا گیانی صاحب کے ساتھ ہوا تھا یا نواز شریف کے ساتھ ہوا تھا پھر شہباز شریف اور کابینہ کو گھر جانا پڑے گا اور نئی حکومت آکھ امپلیمنٹ آپ کی نظر میں فل پورٹ کا مطالبہ کیوں کیا جا رہا ہے دیکھیں بات یہ ہے میں نے آپ کو دوبارہ عرض کی ہمارا مسئلہ نہیں ہے یہ سپریم کورٹ کے قدرونی مسئلہ ہے وہ چیف جسٹس صاحب کا اختیار ہے بینچ بنانا وہ جو بنائیں گے اس پر عمل درامت ہوگا حکومت آرٹیکل ایک سو ستاسی کے تحت ایک سو نوے کے تحت مکمل طور کے اوپر آئین میں یہ باؤنڈ ہے کہ سپریم کورٹ کے حکم کے اوپر عمل درامت ہو اور جو حکومت عمل درامت نہیں کرے گی وہ گھر جائے گی نئی حکومت آئے گی وہ عمل درامت کرے گی چوہدری اس وقت سپریم کورٹ کے باہر گفتگو کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ تین ماہ الیکشن آگے بڑھانے سے کیا ہو جائے گا تین ماہ میں ملکی مسائل میں اضافہ ہوگا تین ماہ میں ملکی مسائل میں اضافہ ہوگا